مزارشات ارز کروں اور یہ اشتہار کے ٹائٹل کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے عقیدہ اہل سنت سے متعلق گفتگو کی جائے آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے ضرور سیخ کر جائیں گے اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ پیارے جو چھوٹے بچے بیٹھیں یہ یہاں آ سکتے ہیں ادھر آ جائیں بیٹے عزیز آپ ادھر آ جائیں ناراض نہیں ہوں گے آپ میرے پیارے بیٹے جو سب سے پیارا میرا بیٹا ہے ادھر آ جائیں چھوٹا بچہ چونکہ یہ بڑوں کی جگہ ہے تو بڑے آگے آ بھی آ جائیں آ جائیں میرے چاند واہ بھائی واہ زندہ باد واری گوڈ اٹھ جائیں اٹھ جائیں شباش شباش بہت اچھے بچے شبائی آچھا بڑے جو بیٹھے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں اور چوکڑیاں مار کے نا مجھے احساس ہے کہ گیارہ بچ گئے لیکن کوئی یارویں بھی تو آپ ہی کھانے ہیں نا اور پھر اب بارویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے بارہ بجے سے پہلے پہلے میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا ٹائم لینے والوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ دس سے گیارہ بجے ایک گھنٹہ ہمارے پاس تقریر کریں گے لیکن یہاں پہنچ کے پتا چلا کہ نہیں ساڑی سلاسی ساڑے داس دی لیکن ہونٹوارڈی صلاح یارویں بجے دی بنی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے اور یہ پروگرام میں بس حوقات اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک اچھا سین تھا کہ میں نے آگے کہیں نہیں جانا تھا ورنہ پریشانی ہو جاتی ہے اوہ فیر گے پتا کی اندھے نے اے مولوی کر دے یہ ایدہ نے اینا نے تین تین جگہ تھی ایمی ٹائم دیتے ہیں اندھے نے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے منیج کرتے ہیں بہت شکریہ آپ تمامی احباب کا ان پیارے بچوں کا بھی اور ان پیارے بڑوں کا بھی آئیے قدیش شریف سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 براعتم من الناری و براعتم من النفاق کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے یہ سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں مفتی احمد یارخہ نعیمی گجراتی رحمت اللہ لے آپ نے مراد شریف میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ اتنی محبت سے درود پاک پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی بھول جائے یا وقت ہی نہ پائے بس درود ہی پڑھتا رہا فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے ہر چیز اتا فرما دیتا ہے اور وجہ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے تو اس واسطے جتنا ہو سکے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آئیے جو میں نے آئی کریمہ پڑھی ہے بس درود پاک پڑھا کریں بس درہ اب دکھا اور چلا اس میں بڑا فرق ہے جنہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں چلیں گے کیا سمجھے جنہوں نے ابھی دیکھا ہی نہیں چودہ سو سال ہو گئے تم نے ابھی راستہ دیکھا ہی نہیں ہے تو چلو گے کیا ٹھیک ہے تو ابھی تو تم راستے کی تلاش میں ہو تو منزل میں کب پہنچے گے ٹھیک ہے اصل ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تیری توفیق سے وہ یہ اسلام قرآن یہی تو سیدھا راستہ ہے اور کیا ہے دیکھا ہوا ہے بس تیری توفیق چاہتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چلنے والے بن جائیں تو ان لفظوں کو ہی سمجھا کریں یہ لفظوں کی کھیل ہوتی ہے نا ساری سمجھائی نا آپ لفظ مجرم لکھیں تو نیچے نکتہ آتا ہے نکتہ ہٹا دے تو محرم بن جاتا ہے مجرم دور کر دیتا ہے آپ کو اور محرم آپ کو قریب کر دیتا ہے آپ دیکھ لیں صرف ایک نکتہ ہے لفظوں دی کھیڑا ہے تو جو ہے حضرات آپ کی تو اس واسطے یہ لفظوں کو سمجھا کریں آپ سمجھتے ہیں نہیں لفظ ہی بولیا ہے نہیں پایا نہیں اس لفظ دے نہ لی تے کم خراب ہندہ ہے لفظ دے نہ لی کم صدہ ہندہ ہے تو اس واسطے دونوں چیزوں کا دھیان رکھا کریں یہ پہلی بات اب دوسری بات ہر بندے کو کہا گیا کہ دعا کرو میں سیدھے راستے پر چلوں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگو لیکن آج جس کو بھی چھیڑو یہ جتنے فرقے اور جتنی یہ جماعتیں جتنے یہ ٹولے بنے ہوئے ہیں توجہ ہے حضرات آپ کی آپ جس کو بھی پوچھیں وہ کہتا ہے میں سرات مستقیم پہ ہوں دیکھو ایک ہے کہ تم اپنے موں سے کہہ رہے ہو کہ میں سیدھے راستے پر ہوں میں سرات مستقیم پر ہوں اے جڑی سرات مستقیم ہے میں نو پتہ ہے اے میں چل دا پہ ہوں بلکل ٹھیک ہے تو اپنے موں سے کہتا ہے لیکن دوسری طرف ہوتے ہیں دلائل جن دلائل کی دنیا میں اور روچنی میں یہ تائین کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سیدھے راستے پر ہے بھی یہ کہ نہیں ہے اب ہر بندہ ہر مسئلہ ہر فرقے والا یہی کہتا ہے آج مسئلہ یہ ہے وہ بھی قرآن پڑتا ہے یہ بھی قرآن پڑتا ہے وہ بھی عدیث پڑتا ہے یہ بھی عدیث پڑتا ہے اس نے بھی داری رکھی اس نے بھی اس نے پگڑی اس نے پگڑی وہ بھی نماز ہیں یہ بھی نماز ہیں وہ بھی پانچ پڑتا ہے بھی پانچ پڑتا ہے مسئلہ کیے اے لوگ کی کے اندھنے سانت پتہ ہی کوئی نہیں اور آپ لوگ مربانی کیا کریں ذرا اپنے پکے بندے کو سنا کریں عوام کا یہ آل ہے جیسے لاری اڈے میں چلی جانا فیصلہ بعد ہی آٹھ بسان لگی یہاں ہوں دی وہ ایک بنا نیانے کھچ کے باسے سٹھ لیں دا دوہ بیگ سٹھ لیں دا تیا سواری نو تو ہی پھردہ ہوں دا وہ سواری نو سمجھ نہیں ہوں دی میں ہنو کی دن آل جا ہوں دا کی دن آل جا ہوں دا اخیر ہو کہنا میں جانا ہی نہیں یہ آج کل کی عوام کا حال بنا ہوا ہے یہ کیا بجا ہے اس کو پتہ نہیں تھا بھی میں نے لاری اڈے جانے ہی نہیں ہے میں کوئی ریجسٹرڈ اڈے میں جاؤں چیٹ میری بوک کو جاتے عزت کے ساتھ بیٹھوں اور چلا جاؤں تے پھٹیچرہ کل جانا تھے تو انوینجی پتہ ہی کو نہیں لگنا یہ جیڑا ہار جو میں مسیطہ بدل دے ہو نا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے پھر دو مین ایک بعد سانت نہیں پتہ سے کدھر جانا ہے میں تو وڑیا کیوں لاری اڈے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے حاکری تو وہاں بولیں گے اور سب کچھ بولیں گے جن کا تعلق چودہ سو سالہ بزرگوں سے ہے ان کے پاس آئیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا یہ مثال میں نے دی اللہ کر کے سمجھ آ جائے لیکن بات یہ ہے آپ سبھی کہتے ہیں میں سرات مستقیم پہ ہوں لیکن نہیں بتائے گا قرآن قرآن کہتا ہے یہ سرات مستقیم سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے انعام یافتہ بندوں کے آپ پیچھے چلیں گے ان کے عقائد ان کے نظریات ان کی سوچ ان کے افکار تو پھر آپ سیدھے راستے پر ہیں ورنہ اپنے کہے سے آپ سیدھے راستے پر ہو سکتے نہیں یہ پہلی بات اب یہاں پر بھی مسئلہ ابھی پورا کھلا نہیں ہے اور لوگ کہہ دیتے ہیں ساڑے ہوتے بھی اللہ دا انعام ہویا ہے کہ آپ کے اوپر کیسا ہوا ہے میں دہ دیکھو جی مسجد مخدیمہ میرا ایک مدرسہ بھی ہے میری شادی ہو گئے میرے بچے بھی نے دو سن چار ہو گئے میرا کاروبار ہے سب کچھ اے اللہ دا انعام نہیں تکی ہے وہ نفس ہے نا وہ گھڑ گھڑ کے دلیلیں دیتا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا میرے اوپر انعام ہے جبکہ اس بات کا تائین بھی قرآن کرے گا کہ انعام یافتہ بندے ہیں کون توجہ ہے آپ حضرات کی تو اب قرآن مجید برحان رشید نے اس بات کو واضح کیا پانچمیں پارے میں فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین فرما جن پر اللہ کا انام ہوا ہے پہلا طبقہ ان کا نبیوں کا ہے دوسرا صدیقین کا ہے تیسرا شہداء کا ہے اور چوتھا صالحین یعنی ولیوں کا ہے آسان کہوں تے بابیان دائے آباز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو تو یہ جو بزرگ ہیں یہ اس طبقے میں ہیں کہ جن پر اللہ کا انام ہوا ہے اور یہ قرآن مجید نے یہ چار طبقات بیان فرمائے مبارک جماعتیں مبارک گروہ گنوائے جن کے اوپر اللہ کا انام ہے ٹھیک ہے پہلا نبیوں کا دوسرا صدیقوں کا تیسرا شہیدوں کا چوتھا ولیوں کا یہ چار جماعتیں ہیں جن کے اوپر اللہ کا انام ہوا ہے اب یہ جملہ سمجھئے گا اگر اس کے بعد وہ آخر اداوہ نہ ہو جائے تو تقریر سمجھو مکمل ہوگی لیکن میں کروں گا نہیں بات آگے بھی ہوگی لیکن یہ جملہ سمجھنے والا ہے آپ نبیوں کے بعد صدیق کو دیکھیں شہید کو دیکھیں ولی کو دیکھیں یہ سارے ہی ولی ہوتے ہیں صدیق بھی ولی ہوتا ہے شہید بھی ولی ہوتا ہے اور ولی تو پھر پہلے ہی ولی ہوتا ہے سمجھا رہی ہے نا تو اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں بس سیدھے راستے پڑھوں میں نے کہا نا ایسے نہیں قرآن بتا رہا ہے سیدھا راستہ انعام والوں کا انعام ہوئے چار قسم کے ہستیوں پر اب کلمہ پڑھ کے جو نبیوں ولیوں کے پیچھے چلے وہ سچا ہے اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے بس اللہ اللہ کے خیر اینہی گل ہے میں نے آپ کو کہہ میں آخر اداوانا بھی کر دوں تو مسئلہ میں نے بتا دیا ہے آپ تو اس کی تشریح کرنی ہے یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نبیوں صدیقوں شہیدوں اور ولیوں کے پیچھے آسان کر کے میں نے نبیوں ولیوں کا جملہ بول لیا ہے ان کے پیچھے آپ چلیں گے ان کے نقشے قدم پر چلیں گے چونکہ انعام تو ان پر ہوا ہے نا اب نبی تو کوئی آنی سکتا آپ اس طبقے میں تو جانی سکتے صدیق یعنی جو صدیقیت کا مقام ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے علمیں ہونا چاہیے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے امام ہیں اور اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں تو پکے رزمی علی گالمہ کرنے لگے ہیں جیسا مجاوے تھا نبی کے بعد صدیق کا ذکر ہے تو میں نے کہا جو کہتے ہیں نبی کے بعد تم نے صدیق کو دوسرا نمبر کون دے دیا یہ نمبر دونے والا کون ہوتا ہے میں کہا نمبر دینے والا اللہ ہے قرآن میں بھی نبی کے بعد صدیق کا ہی ذکر آیا ہے تو یہ نمبر دینے والا تو اللہ ہے نا اور اس بات کو سمجھیں آپ حضرت جرامی قدر حضرت ایک تو بات یہ سمجھ آگئی اب تم صدیق بھی نہیں بن سکتے تو اب پیچھے کیا رہ گیا شہید تو شہادت کا جب جو سٹیٹس ہوتا ہے اب تو جو سیاسی مرجہ ہے تو وہ سیاسی شہید ہے صحافی مرجہ ہے تو صافتی شہید ہے تاجر مرجہ ہے تجارتی شہید ہے اتصاری شہید نہیں عوضہ تو مردہ ہی کوئی نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر برحال وہ جو شہادت کے اصول بیان ہوئے ایک شہادت یہ حقیقی ہوتا ہے ایک حکمی ہوتا ہے حقیقی وہ جو ایلائی کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرے وہ گھر میں دے وہ بزار میں دے وہ بادر پہ دے وہ جنگ لڑتے وہ جہاں بھی ہو ایلائی کلمت الحق کے لیے مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے کیوں نہ دے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو تو وہ شہید ہے شہید حقیقی ہے اور جو حکمی ہوتا ہے وہ شہید حکمی بعضوں کو شہید فقہ ہی بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے وہ کون ہوتا ہے جیسے کوئی نہر میں بیچارہ ڈوب کر مر گیا ہے اسی طرح آگ لگی وہ جلس کر مر گیا ہے اسی طرح ایکسیڈنٹ میں اسی طرح وہ کوئی بہت بڑا سانحہ حادثہ زلزلوں کی صورت میں ہو گیا وہاں پر مسلمان تھا اور وہاں پر اپنی جان دے بیٹا تو یہ بھی شہید ہے پر شہید حکمی ہے توجہ ہے آپ حضرات کی تو اب یہ تو نصیبوں سے بنیں گے باقی رہ گئے ولی اب ولی بننا بھی کوئی سوکھا تھے کوئی نہیں نا سمجھا رہی ہے ولی کون ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہوتی ہے یا میزاج مصطفیٰ کے مطابق ہوتی ہے صرف ہم ان کی اتباع کر سکتے ہیں اور اگر محنت کریں تو ولایت کا دروازہ کھلا ہے ولایت کس کو کہتے ہیں قرب خاص کو آلہ حضر سے پوچھا گئے ولایت کیا ہے فرمائے یہ قرب خاص ہے اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے کو جب وہ چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے اس قرب کو ہی ولایت کہتے یہ مل سکتا ہے آپ کو اگر آپ محنت فرمائیں تو آپ کو مل سکتا ہے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان طبقات میں داخل ہونا یا بن کے دکھانا یہ تو مشکل ہے تو جو کلمہ پڑھ کے ان کے پیچھے چلے وہ سچا ہے جو ان سے جلے وہ بس یہاں سے سب کی حقیقت آپ کے سامنے آگئی اب تھوڑا سا آگے چلیے یہ جو فرمائے نہیں ہدن السراط المستقیم اس سراط مستقیم سے تین چیزیں مراد ہیں سب سے پہلے اس سے مراد اسلام ہے ہمیں چاہیے ہم پورا اسلام پہ چلیں یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے عمل کی ہمارے یہاں لوگ اپنی خواہشات نفس کے مطابق اسلام پر عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں علامہ رمضان صاحب بیرونے ملک بھی جاتے رہتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی کئیوں کی حالت بہت پتلی ہے تجڑے پکے نے لوے دے لٹ پر گئے نے یہ بھی گل نال ہے ہاں جن کی حالت پتلی ہے وہ کیا کیتے ہیں آئے دن شراب کباب رکھ شروباب کی محفلوں میں جاتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں وہی بندہ جو شرابی کبابی ہے اور اب تو یہ لانت اس ملک میں بھی بچوں میں داخل کر دی گئی ہے یہ تو جب پچھلا حکومت کا دور تھا جڑے آج کل جیل اندویج پھر دیں تو باب خادم دیا باد دعا مدنال ہاں ہاں سچی بات ہے وہ باب خادم لے گئی یہ جب بھی آتے ہیں اقتدار میں تو یہ سمجھتے ہیں ہم ہی فیراؤنا ہے اوہو بھی مار گیا تو مار تو ساں بھی جانا ہے تو سی بندے ہو تو بندے ریا کرو لیکن نہیں بنتے پھر مزہ چکھ لیتے ہیں بارال اللہ ہمارے ملک پر فضل فرما دے تو اس دور کے اندر شہریار افریدی جب وزیر داخلہ تھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے ملک میں جتنی یونیوریسٹی لڑکیوں کی ہیں لڑکوں کی بات نہیں لڑکیاں دیا یہ تو بھی اگے ہے اس نے کہا 65 فیصد لڑکیاں تمہاری نشے پر لگ چکی ہیں یہ بقیدہ میں نے اپنی کانوں سے یہ خبر سنی تھی اور آنکھوں سے میں نے ٹی وی کی سکرین پر دیکھا تھا آج کو گل گرے اے ساریاں مومبتی آنٹیاں میرا جسم میری مرضی آلیاں بزاریاں اور تنساریاں مولویاں دیا دشمن ہو جاندیاں نے ہمیں یہ جینے نہیں دیتے اوہ تو سی انسان بڑھن کے جی سمجھا رہی ہے بزارات کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں تک یہ لانا تا گئی یہ مسلمانوں کا ملک ہے اے یونیاں ورستیاں تو چل کے بیک ابھی وہ باولپور یونیورسٹی کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا نا لو دیکھو کہیں سانو ثبوت لب بھی نہیں میں نے کہا واقعی لبنا بھی کوئی نہیں نا بھلالہ بساکدہ ہے سارے ہی تو ملویسن بیچے سارے ہیں نو تو وچھو شورا لب دا سی انہاں کہے دیتے ویسے ہی مٹی پا دیو یاد رکھو یہ جو بدکاریاں کرتا ہے تمہیں یہ دینی پڑے گی اسی واسطے یہ جو بدکار ہوتے ہیں نا یا ان کی ماں کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے یا ان کی بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیوی کے اے فس دے ضرور یہ انہوں نے کر دینا پہندہ ہے لوکان یا عورتہ نا زیادیاں کر دیو بے غیر تو پھر یہ بھرنا تو پڑتا ہے اور یہی بے ہیائی ہے جو اس معاشرے کو برباد کر رہی ہے یہ شراب و کباب والی اور رکھ سروباب والی اب یہ ہوتا کیا ہے نوجوان سراب پیتا ہے اللہ بچائے سب کو بچائے آمین کہہ دیجئے آپ لیکن اسی نوجوان کو اگر یہ کہا جائے بھئی تو شراب پینا ہے تو نال ہونا کتہ بھی کھا تو خنزیر دا گوشت بھی کھا کہنا یہ نیمہ کھانا میں کہا کیوں نہیں کھانا بھئی کہیں دے یہ حرام ہیں یار ایک ہی نہیں کتا خی اللہ نے تو میں کہا اوہی سپارہ ہے اوہ سے سپارے دے اللہ نے بدکاری بھی آرام کی تھی شراب بھی آرام کی تھی اوہ تھے ہی اللہ نے سور بھی آرام کی تھی تو کمال علی گا اللہ یار تو ایک شہ نو منیا کوئی نہیں تھی ایک نو منی میں اٹھا ہے بندے دا پتر بانا ہے آپ سمجھا رہی ہے آپ اگرات کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق اسی اللہ نے شراب کو حرام فرمایا کیوں بھئی آرام کیا کہ نہیں کیا ہے لیکن ادھر نہیں جا رہا اللہ نے کی تھی اے تھے نو اللہ دا حکم یاد کوئی نہیں خنزیر اکھے اللہ نے آرام کی تھی اوہی اللہ نے آرام کی تھی یہ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے مطابق چلتے ہیں اسلام اہدن السراط المستقیم سے اسلام مراد ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے پورا اسلام پر چلنا ہے اور ہمیں حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنو دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور باقی مرضیاں اپنیاں نہیں آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے توجہ ہو تو سنا دوں آپ ادرات کو دو چار بندے تھوڑا سستی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں سستی نہیں چلے گی بھائی جان چستو کے بیٹھیں آپ مہمان آ جائے نا گھر پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے بوتل میں نے پینی لسی کہنے میں نے پینی چاہ مٹھیلی میں نے پینی نہیں جاندہ چاول بندہ پاس مصیب ہوں انہیں کی پاما او کی کھلا مائنن زبان تی لگ بھی تی جاندی انہیں دن علمہ کران کی یار ہے تو کھاندہ ہی کج نہیں بیٹھے ہو بندہ پریشان ہو جاتا ہے مہمان آ گیا کھاندہ کج نہیں اے بھی نہیں اے بھی نہیں اب کیا کریں یار ایک منٹ کے لیے باقی چھوڑ دے انہیں پوچھ لینے تو کی کھانا ہے پر پہلو ہی انہیں پوچھو بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں گندنی حیاتی حلال تو کہاتا کیوں نہیں کہتا ڈاکٹر نے روکا ہے یہ مجھے تکلیف دیتی ہیں وہی بندہ جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ گیا ہے وہ مصطفیٰ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ سکا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے بدکاری بھی کر رہا ہے بددیانتی بھی کر رہا ہے ملاوٹ بھی کر رہا ہے دو نمری بھی کر رہا ہے یعنی ڈاکٹر کو اہمیت دے کر حلال چھوڑ دیا حضور کو اتنی اہمیت بھی نہیں دے سکے ہو کیسے مسلمان ہو اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ پہلی بات ہے اہدن السراط المستقیم سے مراد اسلام ہے اور پورے اسلام پر عمل کرنا پڑے گا نمبر ایک ورنہ آپ سراط مستقیم پر نہیں ہیں نمبر دو اس سے مراد قرآن ہے اسلام ہے اور ہے قرآن ہے دوسری بات اب قرآن مجید سراط مستقیم ہے آپ دیکھیں قرآن مجید نازل کس لیے کیا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُمْ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ نازلی اس لیے ہوا اس میں ہماری شفا اور ہمارے لیے رحمت ہے لیکن آج ہم شفا لینے کے لیے ہسپیٹل میں رحمت لینے کے لیے ڈبے پیروں کے پاس تبید دے دیو میں تعویزات کا قائل ہوں پیروں کا قائل ہوں اندھیر کا نہیں میں بھی حضرت یادتار کا مرید ہوں پیر چاجدہ ہونا چاہیدہ بندہ بخون جو گاتے ہوگے نا یار اور تعویز لیتے ہو کاروبار ٹھیک ہو جائے لڑائی ختم ہو جائے بچہ پاس ہو جائے نوکری لگ جائے فلانا ایکس وائزر سب کچھ ہوتا ہے میرے پیر صاحب فرماتے ہیں آئی تک مجھ سے کسی نے ایسا تبید نہیں مانگا کہ میں نمازی بن جاؤں ایسا تبید نہیں مانگا کہ میں قرآن کا حفظ بن جاؤں میں تجد گزار بن جاؤں میں حلال کمانے والا کھانے والا بن جاؤں بس برکت پلارت آہی زاربارد عویزہ وہ آدھے تبید چاہیدے ہٹ کے رہے جندم انڈا او چاہید ہے بس توجہ ہے کہ کوئی یہ آپ بزرات کی تو یہ قرآن مجید میں ساری شفا ہے اور ہم ادھر آتے کوئی نہیں دوسری بات یہ جو قرآن مجید ہے ادھر دیکھو میری طرف میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اس سے جب بندہ روگردانی کرتا ہے آ جائے تو شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور جب روگردانی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فرمایا فرمایا جو میرے قرآن سے مو موڑتا ہے میں ان کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دیتا بیٹھ جاؤ سارے بڑے بڑے اے بار لیا ملکاں چو مگائے انہیں ڈارو ری اے آ جاؤ ایتھے بیعت کے ساڑے ملک نو ٹھیک کرو اور لوٹ کے کھا گیا جے اور سبا سال اللو شاخان تھے بیٹھا رہا تھا انہیں اڑ گیا جے اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے چلے کارتوسوں کو عزمائی جاتا اور یہ بدنصیب قوم ہے کہ جو پیچھے بریانی کی پلیٹ پر ناچنے والی اور چل کے انگوٹھے لگانے والی قوم ہے انہوں نے کبھی اسلام کے ساتھ وفا کی بھی تو نہیں ہے نا روتے ہو پھر اپنی نسلوں کو روتے ہو اپنے آپ کو روتے ہو اپنے مقدروں کو سب کو تم نے عزمالیا ایک مرتبہ تو مصطفیٰ کے دین کو بھی عزمالیا دیکھ لو نا بارل ہم کیا کریں یہ پیغام بھی کئیوں کو بڑا دکھتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی اگرامی قدر حضرات جہاں سے مرضی تمہیں ایکسپرٹ بلالو جب تک قرآن کی محالفت کرتے رہو گے تمہاری معیشت برباد ہوگی یہاں آئی ڈالر آپ دیکھیں وہ جناب تین سو کے قریب کھڑا ہے اور افغانستان بیس سال ہوتے جنگ لگی رہی ہے ڈالر ہوتے صرف اسیان روپیہ دیکھلو ستردہ ہوگیا ماشاءاللہ دو روپیہ اور سلے آگیا ستردہ ہوگیا میں آپ کو ایک بات بتلا دوں جس دن رسول اللہ کا دین آگیا مولوی یہ آگیا ہے یہ پھر ستارہ فیصد سود لے کر ملک نہیں چلائیں گے یہ کہنے کہ ٹائی فیصد زکاة لینی تو ابھی غریب بنو دینی باقی تو اڈا ملک ہوں جی چلے گا اور خیری صلح چلے گا تم تو یہ کہتے ہیں مولوی کیا کریں گے یہ مولویوں کو اس لیے برداش نہیں کرتے کہ ان کی آیاشیاں بدماشیاں کمینگی بغیرتی پروٹوگول یہ ختم ہو جائے گا ہر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جنے بیٹے جے یہ سارے لنڈے منڈے ٹنڈے ہو کے نکڑنگے اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں شریعت کا نفاظ آ جائے سمجھا رہیے میری بات کی اور میرے بھائی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس ملک کو کوئی ایسا حکمران دے جے جو فاروق عاظم کا سچا غلام ہو بات دور جا رہی ہے لیکن یہ سمجھانا ہمارا مقصد ہے اور یہ ضروری ہے ہمارے اوپر یرامی قدر حضرات قرآن سے مو موڑو گے تو معیشت برباد ہو جائے گی اور دوسری بات وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا قیامت والے دن اندھے اٹھو گئے اندھے صرف قرآن سے مو موڑا ہے قرآن سے مو موڑنے کے بہت معانی اور مطالب اور مفاہیم ہے ایک یہ ہے کہ قرآن حفظ کر کے بھلا دینا اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا حفظ کیا ہے تو یاد رکھ دوسرا یہ جتنی صورتیں یاد ہیں اس کو یاد رکھ اس کو بھلا نہیں تیسرا مفہوم یہ قرآن کا پیغام اس کو نہیں بھلا یہ سارے اس کی زد میں آتے ہیں جس نے قرآن کو بھلا دیا بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک کہے فرما جس طرح سہرہ کے اندر بندہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جائے اور اٹھ کر دیکھے تو وہ اونٹ ملتا بھاگ جاتا ہے اور وہ سہرہ کا جہاز ہے نکل جاتا ہے ہتھے نہیں چڑتا فرما اسی طرح جو قرآن سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتا ہے قرآن بھی اس بندے سے ایسے ہی دور ہو جاتا ہے قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا اور ہم جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پر اس مرکزی آہل سنت میں آنے والوں مجھے یہ بتلاو ہم کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن اپنے آتوں سے کھول کے دیکھ کر پڑتے ہیں یہ ہے ہماری اوقات یہ ہے قیفیت تبصرہ جدک المارضی سونڈلا جڑے مارضی مسئلے تھے ایک قوم تے ایسی ہے نا دے سامنے تو اسی گال کرو میرے گردے دار دے یقین کرو ہے جن نے بندے بیٹھے سٹھ بندے تو انہوں سٹھ حکیان دے انگے ایسی حکیم قوم جے ہاں ہاں آپ صرف ان کو یہ بتا دیں کہ یار فلانے بندے دنال اے حادثہ پیش آیا ہے وہ لوٹیا گیا ہے اے تینوں پینٹی سو باقیات لوٹنے دے سنا ایسا حافظہ ان کا ایسی جگاڑی قوم ہے جیڑی گل کر تبصرہ سب تو اگے ہے لیکن حضور کی غلامی میں سب سے پیچھے لیکن یہ بھی ایک اچھا سین ہے چلو نعرے لگانے تک تو ہے نا لیکن یار یہ نعرے کب تک لگاؤگے اپنے عمل اور کردار سے کب ثابت کروگے اب وقت ہے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کرنے کا امید کروں گا قرآن پڑھیں گی ہم لوگ یہ ضروری ہے ہمارے لیے تو یہ دوسری بات تھی کہ اس سے مراد قرآن ہے اور آج ہم سراتِ مستقین کا پہلا راستہ اسلام بھی چھوڑ گئے اور دوسرا راستہ قرآن بھی چھوڑ گئے صرف نام کرے گیا اب قرآن کیسے پڑھا جائے اقبال آپ کے شہر کہیے نا اقبال وہ پتہ کیا کہتا ہے یقین فرمائیے اقبال جب بھی قرآن پڑھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے یہ رویا کرتا تھا اقبال تو لوگوں نے اس سے بڑی بڑی باتیں کی اور اس نے بھی بڑی پتے کی باتیں کی اقبال کہنے لگا یار میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں جب لوگ دیکھ کر بھی نہیں پڑھیں گے صرف مرنے کے بعد پڑھا جائے گا اور آج صرف قرآن مرنے کے بعد لیکن مرنے کے بعد بھی پانچ دات سال جدو اسی حفظ کر دے سی وہ دو پڑھے آ جاندے واقعی اسی جاندے سویر بھی تے شام بھی لیکن اب وہ بھی نہیں اب کیا ہوتا ہے لکھے آ ہوندہ ہے پہنٹی قرآن پہنٹالی قرآن ٹائیسو قرآن دو سو پہنٹ قرآن کسا نوی دس دو لکھنے والو تم بھی سوچو اور جو دینے والے ہو تم بھی سوچو لینے والے تم بھی سوچو جیڑا مار گیا او دا پتر ہو ایک کو سو بارہ پڑھلا آپ پہ پڑھلا چنگا رہیں گا اللہ خیال نہ جا چلو مرضی ہے آپ ادرات کی کبھی یاد کریں گے او دوستانے کرامی کڑے کمی پہ گئے لکھیں آلخان آج ہی پندرہ سو قرآن ہو گیا ہے بھلے ہو شراء مرانا اللہ تو داتا صاحب ہی ہے نا مازاللہ انہیں قرآن تو لے آنگے خدا دا خوف کر یار اللہ کرے کہ وہ پڑھے ہویا صحیح ہو جیڑا تو انہوں لکھ کے دے دیتا گیا ہے میرے کئی دوستیں جب فون کرتے ہیں کلام چاہیدہ ہے میں جس سے بھی لیتا ہوں میں کہا پاہی پاہ میں منو عددہ سبا رہا دے او دے جڑا پڑی ہے اور میں اس کو کہتا ہوں پاہی آہی میں منو لبائی او ایک باری میرا ایک دوستی حضرت انہیں فون کر لیا میرا تایاف آتا ہو گیا قرآن دے ہو میں انہوں فون کیتا ایک قرآن بھیندہ جی سمر سا میرا تایاف آتا ہو یا اور دے ہو میں دوے نو فون کیتا ہو انہیں کو پنجیز پا رہی انہیں دیتے بل لینے ہی انجندہ ہو پہ ہی لو ہی صحیح صحیح دن دے او تیسری واری فون آگیا تھا او میں کہا مہمار ہے واللہ دیا بندیا کوئی آپ پہ بھی پڑھ لو کی گل تو اڈکار بڑیاں بندے ہیں نہیں مہمان نہیں آئے آئے نے تو میں کہا سارے انہوں داسمنٹ چوب کر رہے نا دہتھائیں دے سپا رہے انہوں کو سارے بے آکے پڑھ لو تایا تیرا مار گیا انہوں میں گڑھتے چاڑ گیا خدا کا خوف کریں ہم قرآن سے بھی مو موڑ بیٹھے صرف مرنے کے لئے پڑھا ہے جینے کے لئے قرآن ہے کوئی نہیں پڑھتا جنا جینے واسطے پڑھیا سی نا اشارہ دینے لگا ہوں پہ چڑھ کے بھی پڑھتے رہے تھے سمجھا رہی ہے یہ سرات مستقیم سے دوسری چیز مراد ہے اور تیسری چیز سرات مستقیم سے کیا مراد ہے علماء تفسیر کو پڑھے انہوں نے لکھا ہے اس سے مراد ابو بکر اور عمر کی ذات اکدس ہے جو حضرت ابو بکر اور عمر کے نقشے قدم پر چل پڑے سمجھو کہ وہ سرات مستقیم پر چل پڑا ہے سمجھا رہی ہے جناب یہ سرات مستقیم سے تین چیزیں مراد ہیں لیکن یہ یہاں تک عمل کی بات ہو رہی ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے عقیدہ ایک ہوتا ہے عمل غور سے میری بات کو سماعت کیجئے جس کا عقیدہ خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے اور جس کا عمل خراب ہو جائے وہ بھی بیمار ہے لیکن بڑی بیماری عقیدہ کی بیماری ہے خرابی والی اس کو پہلے ٹھیک کریں اور بعد میں عمل والی ٹھیک کریں اور عقیدہ کو ویسے بھی جڑ کہا گیا ہے اور جو عمل ہے اس کو شاخ اور پھول کہا گیا ہے جڑ سلامت ہو تو شاخیں نکلی آتی ہیں اور اگر جڑ نہ ہو شاخ جتنی بھی تر ہو آپ جتنا مرضی اس کے اوپر پانی لگائیں آخر اس نے سوکھنا تو ہے آپ سمجھا رہی ہے تو عقیدہ پہلے فٹ کریں بعد میں اندر اپنا عمل فٹ کریں آپ لیکن یہ عقیدہ ہے کیا اس پر تھوڑا غور نہ فرما لے ہم حضرات آجی فران سیٹوں والے ذرا دھیان رکھیں گے میری طرف تاکہ میں آپ کو بات سمجھاؤں عقیدہ لفظ اکدہ سے نکلا ہے اکد اور اکدہ اس کا معنی ہوتا ہے گانٹ لگانا آپ پنجابی جدو کیشنو باند دیونا یہ جو مضبوطی ہے گانٹ مارنا مضبوط ہو جانا یہ عقیدہ اور اکدہ یہ سب میں ایک ہی معنی مجھترک پایا جاتا ہے کتاب اور نکاح جب فقہہ پڑھاتے ہیں اور استاذ صاحب پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر کہتے ہیں میہ بیوی کا اپس میں عقید ہو گیا ہے انہ دیگانڈ باج گئی ہے سمجھا رہی ہے وہ مضبوط ریسٹے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ لفظ عقیدہ عقیدہ اور اکدہ یہ اصل مضبوط یہ اکدہ بھی کہتے ہیں میرا اکدہ حل کر کیا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں کیسی چیز آڑ جاتی ہے وہ کہیں دا ہنکھو سمجھا رہی میری بات کی تو یہ جو مضبوط چیز ہوتی ہے اس کی طرف اب یہ عقیدہ یہ مضبوطی کی طرف اشارہ ہے لیکن اصل میں یہ جب عقیدہ اسلامی کہا جاتا ہے تو پھر کیا اسلام کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہونا چاہیے جس کو آج کل کے انگلش میں مائنڈ سیٹ کہتے ہیں یعنی آپ کا قرآن کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ ہے اللہ کے بارے میں کیا ہے فریشتوں کے بارے میں کیا ہے یہ جو نظریہ یہ جو مائنڈ سیٹ یہ جو قرآن و عدیث میں بیان ہے اس کو دل میں رہ کر پکا ہو جانا اس کو عقیدہ اسلامی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو عقیدہ ہے یعنی اس کی جو مضبوطی ہے اس کو عقیدہ اسلامی کہا جاتا ہے نظریہ مائنڈ سیٹ آپ کی سوچ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سوجہ ہے دو چار بندے پھر ستے پہو یار اور میں تھوڑا سا یہ بات بڑی گہرائی والی اور ابتدائی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھے تو صحیح نہ یہاں سے اٹھ کے جائیں کچھ تو آپ کو عمل کی بات کہی ہے اور سرات مستقیم کی تفسیر سمجھائیے اور کچھ یہ عقیدہ سمجھاؤں کہ یہ ہوتا کیا ہے اچھا یہ عقیدہ مضبوطی گانٹ مارنا پکا کرنا حضرات غور فرمائیے یہ فرقہ جہلمیہ اور فرقہ جذباتیہ اور فرقہ جاہلیہ صدقے جامت وڈی چوپتوں صدقے جامت وڈی چوپتوں یہ سب کے دسے ہوئے اگر کوئی جوان بیٹھے ہیں تو ذرا غور فرمائیے میں آتے کچھ بھی نہیں میں آتے سرہ مسلمان سدہ سدہ او تو سانو ڈنگاوے کے ہے یہ کیا مسئلہ ہوا تو سدہ ہو گئے ہیں باقی سرہ ڈنگی ہو گئے بھائی جانی یہ عقیدے کے ساتھ جو لفظی اہل سنت ہے او جی یہ دا مطلب میں تو کسی فرقے میں نہیں ہوں اب میرا جملہ سننا سیالکوٹ والو اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو میں آپ کی سبحان اللہ سے سمجھوں گا میں کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں ہر دنیا کے بندے کو وہ ثابت کرے مجھے اہل سنت و جماعت کو کہ ہم فرقہ ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا چونکہ ہم فرقہ نہیں ہم جماعت ہیں اوہ بھائی جان ہم فرقہ نہیں ہیں دوبارہ پھر سن لیے جڑے چوب بیٹھے ہو یہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو ذہنوں میں اٹھکا ہوا ہے ہم جماعت ہیں ہم سے جو جدا ہوا ہے وہ فرقہ ہے ہم تو جماعت ہیں ہم تو فرقے میں ہیں ہی نہیں جا اپنے فرقے سمہار ہیں جنہیں کہیں جنہیں نہیں میں کی طرف نہیں آگا دیکھو نا ایک ہوتا ہے مرد ایک قورت ہے خسرا اوہ تُو کی ہی ہوئے مردوں داسنا نہ میں سنی نہ میں بابی نہ میں شیعہ اوہ تُو خسرا ہے تُو کی ہی ہے اور یاد رکھو ان میں سے نکل کر تُو بھی تو کچھ بن ہی گیا ہے کچھ بھی تو تُو بھی ہے کمال والی بات ہے ساری امت ساری قوم کو یہ سمجھ نہیں آیا تو یہ اہلِ سنت وہاں جماعت ہم فرقہ نہیں ہم جماعت ہیں اور آپ کہیں کہ یار یہ تیرے پاس کیا دلائل ہیں میں نے کہا دلائل ہیں نبی پاک نے فرمایا علیکم بالجماعت تمہارے اوپر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو ہم جماعت ہیں پانچار بندے چوب بیٹھے ہو اجے دوسری عدیس پر نہیں ہے یہ اہلِ سنت کون ہے سنی کون ہے سنی کانفرنس ہے تکڑے ہو وہ اور بلکل یہ جو بھائی ہمارا نعرہ لگا رہا ہے یہ حق ہے حق ہے حق ہے لیکن وہ جیسے چیز آپ بتا کے گئے کہ کچھ لوگ بس شک پیدا کر رہے ہیں اس دور میں جس کو شک نہیں ہے اپنے عقیدے میں صحابہ میں اہلِ بیعت میں ولیوں میں قرآن میں نبی میں قسم خدا کی وہ ولی ہے یہاں تو شک پپا کر دیا گیا ہے آئی تو بندے مدینے میں جاتے ہیں تو بتا نہیں کیا کیا ذہن میں سوچ کیا آدنیاں دے رہے ہوتے ہیں داتا صاحب جاتے ہیں تو بتا نہیں ان کے ذہن میں کیا کیا شک ہے اور شک والوں پر لانت بھیج حق والوں کے ساتھ ہو جا بندے چوب بیٹھے ہو بندے بان کے بولو یہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں ہم جماعت ہیں کوئی ثابت کرے ہم فرقہ ہم تو جماعت ہیں ہم فرقہ ہیں فرقہ کس کو کہتے ہیں جو کٹ جائے جو علاق ہو جائے جو جدا ہو جائے اور میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ہم فرقہ نہیں ہیں کٹے ہوئے لوگ آ رہے ہیں آپ کہیں کہ کیا دلیل ہے تاری صاحب میں نے کہا دلیل میرے پاس یہ ہے توجہ صوفی توجہ میرے اللہ تجہ کبھے ویکھنا لے میں نے پریشان نہیں ہوں دی میں کلاس بین اللہ بندہ اب دیکھنا دلیل یہ ہے اللہ کی توحید کا فیض بھی ہمارے پاس ہے تائیدار مدینہ کی رسالت اور ختم نبوت کا فیض بھی ہمارے پاس ہے تمام صحابہ بھی ہمارے پاس ہیں اہلِ بیعت بھی ہمارے پاس ہیں اللہ کے ولی بھی ہمارے پاس ہیں اب جو فرقہ بنا کوئی صحابہ لے کے بھاگ نکلا تو اہلِ بیعت چھوڑ دیئے کوچھ اہلِ بیعت لے کے نکل گئے سے ابا چھوڑ دیئے کوئی ولیانو پہگ یہ فرقے ہیں ہم جماعت ہیں بلونا یار ہے اب جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ فرمائے نا محبت کے ساتھ بھائی جان یہ سننی کیا ہے یہ ہے سننی ایک تو تجھے جماعت کہا گیا حدیث میں بھی کہا گیا میں ثابت کروں گا دو چیزیں تمہارے سامنے رکھوں گا اللہ کے فضل سے سمجھا رہی ہے لیکن دوسری بات جماعت ہونے پر دلیل یہ ہے ہم نے کٹ کے جدا ہو کے الگ ہو کے فرقہ نہیں بنایا اگر کی کوئی کٹ کے جدا ہوا الگ ہوا تو اس نے فرقہ بنایا ہے سمجھا رہی نا یہ پہلے سارے ہی سننی باس کوئی اور نہیں تھا یہ بات میں کٹے جدا ہو گئے صحابہ کو لے کے بھاگ گیا اس کو لے کے بھاگ گیا اسی لیے جب عقیدہ کی بات ہوتی ہے تو عقیدہ اہل سنت اور اہل سنت کی عقیدہ کا حسن بھی سن لیے میں دو چیزیں وہ جو بیان کروں گا وہ میرے ذہن میں اور کر کے جاؤں گا لیکن یہ سنی عقیدہ اہل سنت یہ کیوں ضروری ہے یاد رکھ لو تمام علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہے طریق اہل سنت بین الرفض والخروج سمجھائیے ستویں سال جو کتابوں پڑھایاں جانی ہیں جیڈتوانوں میں ہیں ساٹھ ڈے یارہ وجہ دسی جانا ساٹھ ڈے یارہ وجہ توجہ ہے یہ جو اہل سنت کا راستہ ہے اب دیکھئے یہ ایک تم نے لفظ سنا گا معتدل یہ معتدل عقیدہ ہے درمیانہ عقیدہ ہے سمجھا رہی ہے اچھا اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ کیا ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے بین الرفض والخروج نہ یہ رائٹ ہوتا ہے نہ لفٹ ہوتا ہے نہ سجیت نہ کبے سمجھا رہی ہے یہ سیدھا رہتا ہے چونکہ سیرات مستقیم والے ہیں نا اور آلہ حضرت فرماتے ہیں جیسی دھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے اور فرقہ کب بنتا ہے جب بندہ رائٹ لیفٹ ہوتا ہے جیڑا بندہ اہلِ بیعت دی زیادہ سیڑ لیندہ ہے اور سیابانو چھڑ دندہ ہے بساو کاتن پر تبرے بکتا ہے وہ رافضی بنتا ہے وہ رافضی ہے اور وہ فرقہ ہے اور اسی سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اور جو دوسری طرف ہو جائے صحابہ کی سائلی اور اہلِ بیعت کو چھوڑ دے ایک نے اہلِ بیعت کی سائلی صحابہ چھوڑے دوسرے نے صحابہ کیلئے اہلِ بیعت چھوڑے یہ بھی رائٹ لیفٹ ہونے کے بعد یہ بھی فرقہ بن گیا اور اس سے بچنے کی ہمیں تلخین بھی ہے دعوت بھی ہے حکم بھی ہے اور ایک سنی ہے جس کی نگاہ گمبدِ خضراء پہ ہے ایک آتھ میں دامنِ صحابہ ہے دوسرے میں دامنِ اہلِ بیعت ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی اچھا بھئی ایک انصاف فرمائیں فرانٹ سٹوں والے صرف سبحان اللہ فرمائیں صرف سبحان اللہ تُسی ویسے کئی بندے اجھے بھی ہاتھ چوک لیں دی وہ عیدان کر کے دے بول دے بال دے کوئی نہیں پہ ہے اے نہ ٹیم ہویا کوئی نہیں ایک باری مسیح تنوں گواہ بناو ہاں نہیں بولے آ بندے نہیں بولے نہیں بولے مبیق نہ او بولو صوفیو جاک کے سنیں جاک کے سنیں اور یہ جو میں بات آپ کو بڑے خاص پوائنٹ کو سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں گرامی قدر حضرات یہ اہلِ سنت یہ رائٹ لیفٹ ہے اور آپ کو پتا ہے جو سجد یہ کبھی ہو جائے اے دو مانے ہندے جے یہ ان دو نے سننے بھی جے اور آپ کے چیروں کو بھی میں چیک کروں گا کس کو سمجھا رہی ہے جڑا دو بیڑی انج پیر رکھے نا 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 ہم مصطفیٰ والی کشتی میں ہیں پہلی بات اور دوسری بات جڑا سجد کبھی ہو جاوے نا اسیانے کہیں دنے دھو بی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا سننی مدینے کا اب سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو میں اس دفعہ حج پہ تھا تو مجھے انڈیا کا ایک بندہ مل گیا مجھے کہتا ہے سمر صاحبے ہیں آپ میں نے کہا ہنجی مجھے ایک بات تو بتائیں عجرت میں کہا پوچھو بھئی کہتا ہے یہ ہمارے آل سنت سے لو کٹ کٹ کے دوسرے پھر کمے جا رہے ہیں دوسرے والی در نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا ہمیشہ دودھ ہی پھٹتا ہے کبھی پشاب بھی پھٹا ہے ہمیشہ دو دی خراب ہویا کبھی پشاب بھی خراب ہوں دب ایک ہی پہلے ہی نا پاک ہوتا ہے لیکن میں نے کہا یہ دودھ خراب ہو رہا ہے آل سنت کا میرا سوال یہ ہے سنی تمام علماء سے یہ تمہارا دودھ خراب کیوں ہو رہا ہے چنگیاں اور تندھ خراب ہونے نہیں دینیاں چنگے ساندھ خراب ہونے نہیں دیندے انوٹہ ایمنال تتا کرو انوٹہ ایمنال تتا کرو انوٹہ ایمنال جاگ لاؤ ادرہ سلطان باہو فرماندے نے جاگ بینا دودھ جامدے نیو باہو پامے لال ہومن کڑ کڑ کے جتنا مرضی کڑ جائے جتنا مرضی پڑ جائے کلے ہاں بیٹھے جننا مرضی بات تن کرے تو تو فارے گا تیرے پلے ہی کہی ہے اصل بات یہ ہے گرامی قدر حضرات اب اس بات کو ذرا سمجھیے تاکہ بات آگے میں لے کے جا سکوں ہم جماعت ہیں ہم فرقہ وہ ہیں جو کٹ گئے جنہوں نے اس نظریات کو چھوڑ دیا کوئی سے ابا کو لے کے نکل پڑا کو اہلِ بیعت کو لے کے لے کے نکل پڑا انہوں نے پھر فتنے کیے پھر گستاکیاں کی اہلِ سنت صرف اس لیے پاس جاتے ہیں کہ یہ سب کا جواب دیتے ہیں چونکہ سب سے محبت جو کرتے ہیں پھر گھنے دے سنی مولوینی آکھ ہے آکھ ہے آکھ اوہِ ظالموں اسے ساڑھا تو انہوں نے نظر آگیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں نظر آیا اب یوں کی کاردہ بیٹھا ہے ان کو بھی تو دیکھو گستاک کو نہیں روک رہے صحابہ اکرام کے بارے میں بھونک رہا ہے کوئی بوچھنے والا نہیں ہے صرف این انہوں آکھو نہیں جی یہ تشدد والی تقریر نہیں ہوئے کو پریشان کرتے ہو اجنسیوں کو پریشان کرتے ہو فوج کو پریشان کرتے ہو اسلام دے ہوتے داستگار دے ٹھپے لو آئیے ہوندے ہو ظالموں تو انہوں شرم تے یہ آنے ہوندی اے بھی کوئی مولوی اور بندہ ہوندہ جیڈا سیاں بنوں پہنکے ساڑیل آکے دے تا کتے بھی نہیں پہنک دے اے بھی کوئی بندہ کے لئے آندا اکدار ہے جیڈا احلِ بیعت کے پہنکے یہ ہیں فرقے جو ان پر بھونکتے ہیں اور احلِ سنت تم تو سب کو سلام کرتے ہو نا اور تم فرقہ نہیں تم جماعت ہو اور جماعت ایک تو حدیث شریمِ علیکم بالجماعہ اور دوسری بات فرمائے یداللہِ علی الجماعہ فرمائے جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کیا مطلب ہے اللہ کی حمایت و مدد و نسرت فرمایا یہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور کس کے ساتھ ہوگی جس کے پاس نبی بھی ہو صحابہ بھی ہوں اہلِ بیعت بھی ہوں ولی بھی ہوں جو ان کا گستاخ ہو تیرے نہ الہی مایت سوچیں بھی نہ تیرے ساتھ تو ایمان نہیں ہوتا باقی اللہ تو بڑی ہیں دور دیاں نہیں جنا اب دو باتیں میں نے کہا تھا آپ کو سنانی ہیں یہ اہلِ سنت و جماعت ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں اور یہی حق اور سچا میری بات لکھ لیں آپ حضرات یہ مولانا وہ کیسے میں نے کہا ہی در آ پہلی عدیث تجھے سناوں اور یہ اس آیت کو اٹھائیے کل علماء تفسیر اپنے پرائے کوئی ڈنڈی نہ مارے تو وکری گال لے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے اب سنینے گا ذرا قرآن مجید کے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے کالے ہوں گے تو کہا کون ہے جن کے چہرے سفید ہوں گے اب ذرا جواب سنیے اب یہ کہا جا سکتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے نماز پڑھنے والوں کے حاج کرنے والوں کے زکاة تبلیغ جہاد سب کرنے والوں کے کہا جا سکتا تھا نا اے سنی ذرا ہوتھے ہن کی لکھے ہویا ہن میں نہیں تو انوہ آخنا بولو تو انوہ پہ پتہ چلنے بھی لفظ کتوں آیا ہے یہ ہم نے گڑا نہیں ہے فرمایا قیامت والے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اور نہیں وہ سنی یا رسول اللہ کہنے والی جماعت ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہیں یہ تمہارا نام ہے ہمیں کہتے ہو یہ نام کہاں سے آیا ہے یہ یہاں سے آیا ہے پڑھو قرآن کی تفسیروں کو قرآن تو تم نے پڑھا نہیں ہے یہ پڑھے عوید کاربیہ کے پڑھے عوید کاربیہ کے کون سے ایک ساگدہ ہے اس آج کے پاس تو جانا پڑے گا اور پھر دوسری بات دیکھئے قدیش شریف ہے آپ نے سنی ہوگی یہ بخیدہ حدیثوں میں لفظ اہل سنت و جماعت کا لفظ موجود ہے اب سنیے فرمایا جو میری اہل بیعثے پیار کرتے فوت ہو جائے فرمایا اس کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا جو میری اہل بیعثے پیار کرتے فوت ہو جائے فرمایا اللہ تعالیchts طوبہ پر موت اتا فرمائے گا جو میری اہلِ بیہ سے پیار کرتے فوت ہو جائے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت سے نوازے گا اور چوتھی بات فرمایا جو میری اہلِ بیہ سے پیار کرے جب جنت میں جائے قبر میں جائے گا تو جنت کے دو دروازے کھلیں گے اس کی قبر میں مجھے لگتا ایک حسن کے نام کا ہوگا ایک حسین کے نام کا ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کتاب میں میں نے نہیں پڑھا پر وجدان بھی کچھ بات کرتا ہے اب اگلی بات سنئے گا فرما آخری بات اب یہ حدیث پوری بیان کرنا قوم انہوں دسنا میرے نبی نے فرمایا جو میری اہلِ بیہ سے پیار کرتے کرتے فوت ہوگا فرمایا وہ اہلِ سنت و جماعت پر فوت ہوگا تم کہتے ہو یہ لفظ آیا کہاں سے ہے یہ سنی ہیں کیا اے سنی بڑیاں شان نالے نے یہ احادیث میں تفسیروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں یہ لفظ موجود ہے اسی واسے تو آج کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم بھی اہلِ سنت وال جماعت ہیں کوشش کر رہے ہیں نا کیوں کوشش کر رہے ہو وجہ کیا ہے بڑھو ہوں نو پھر کے جماعت تو ہم ہیں اب مجبوری بن گئی کہ ہم نے جماعت میں آنا ہے اب سمجھا رہی ہے آپ اگرات کو اور کہتے ہیں ہم بھی اہلِ سنت ہے ہم بھی اہلِ سنت ہے مانشاءاللہ بھئی تو زارہ کو جیئیں جبکہ ایسا ہو سکتا اہلِ سنت کون ہوتا ہے آسان لفظوں میں جو سب کا باعدب ہو جتنی پاکستیاں گزری ہیں صحابہ اور اہلِ بیت اور ولیوں کی صورت میں سب کا باعدب سننی ہوتا ہے سب کا احترام کرنے والا سننی ہوتا ہے اور جو کسی ایک کو چھوڑ جائے کبھی سننی ہو سکتا یہ یاد رکھ لیجیے اب یہ پتہ چلا ہے آپ کو یہ سننی یہ عقیدہ اہلِ سنت یہ لفظ کیوں ضروری ہے ہم جماعت ہیں ہم فرقہ تو جو ہم سے کٹ جاتے ہیں تو ہم اپنا کو ٹھکانا لب سانو تے پتہ ہے ہسی تے سارے ہاں دے ہاں نہ اہلِ سنت نے کبھی بیعدبی کی ہے نہ گستاخی کی ہے نہ لڑائی کی ہے نہ جگڑا کیا ہے نہ فساد کیا ہے نہ سیابہ اکرام کی گستاخی نہ اہلِ بیعت کی گستاخی اب اس سے پیار والا امن والا محبت والا شانتی والا مذہب ہے کون سا تو یہی ساتھ چاہنا بنوگے پکے سننی یہ ہے اصل مسئلہ جیسے مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھنا یہ اقیدہ اہلِ سنت اور جماعت کے مسئلے کے حوالے پر میں نے بات کی ہے اگر آپ جاگے ہیں تو جلدی جلدی میں پندرہ منٹ میرے پاس باقی اور میں چاہوں گا دس منٹوں میں بات ختم کروں آپ کو اقیدے کی موٹی موٹی دو باتیں اور بتا دیتا ہوں اور یہ آپ نے موبائل میں یہ رکھنا بیان انشاءاللہ زندگی بھر تمہیں فائدہ دے گا اللہ کی رحمت سے اقیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کنام ہے ضروریات دین دوسرے کنام ہے ضروریات اہلِ سنت ضروریات دین میں جتنی چیزیں آتی ہیں بولوی موبائل چھو نکلیں یار میں بڑی مہنگی گال کر دا سب چیزوں پر ایمان اور ہر اعتبار سے ہر پہلو پر ایمان رکھنا پڑے گا اگر ایک کا انکار ہو گیا بندہ کافر ہو جائے گا اور وہ چیزیں کیا ہیں ادھر گنتے آئیے اللہ کی توحید دوسرے نمبر پر تمام نبیوں کی نسالت تیسرے نمبر پر تیرے اور میرے نبی کی ختم نبوت چوتھے نبی پر تمام فرشتے پانچمے نبی پر قرآن اللہ کا کلام ہے اور حق ہے اور سچ ہے چھمے نمبر پر موت ساتھمے نمبر پر قبر آٹھمے نمبر پر میدانِ معاشر حاشر قیامت والے دن اٹھنا نومے نمبر پر جنت دسویں پر دو زخ یہ سب چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین ہے اور ہر اعتبار سے ایمان رکھنا یہ ضروریات دین ہے اگر کوئی کہے گا میں سارا قرآن مانتا ہوں ایک آیت نہیں مانتا کافر ہے سب فرشتوں کو مانتا ہے ایک فرشتے کو میں نہیں مانتا باقی سارے نہ ماننا فارغ سب کو مانتا ہے ایک نبی کو نہیں مانتا فارغ سب کو ہر اعتبار سے ماننا پڑے گا پھر آپ مسلمان رہیں گے سمجھا رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی ہے اب دوسرا عقیدے کے پہلو ہوتا ہے ضروریات احل سنت یعنی سنی ہونے کے لئے کیا ضروری ہے کہیاں کہتے ہیں میں اللہ کوئی بھی مانتا توہید کو رسالت کو میں مسلمان تھے ہاں لیکن مسلمان کے بعد اب آئی وہ بات کہ تو ان باتوں کو ماننے کے بعد افراد اور تفرید کا شکار ہے یا پھر سرات مستقیم پر ہے آگا اللہ یہ آگئی دوسری بات مسلمان تو تو کہلوالے گا اگلی وضاحت کون دے گا کہ وہ کیا ہے سنی ہونے کے لئے پہلا عقیدہ یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل سمجھے اب یہ سنی بندے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن وہیں کی کنا بارہ وائدے پہنے چاہ سے کڑی تے وجن تے موں تے نہ وجن سبات تفیرہ ہوندھا ہے نا لاگ جاندہ پتا انہیں لاگ جاندہ پتا پہلا عقیدہ سنی ہونے کے لئے اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل سمجھے نمبر دو اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اپنی عطا سے ہمارے نبی کو علم غیب دیا ہے یہ سنی ہونے کے لئے ضروری ہے اگر کسی کا یہ نظریہ نہیں وہ سنی نہیں ہے سنی کانفرنس چاہونا لے ہو تیسرا عقیدہ سنی ہونے کے لئے وہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ نے اپنی عطا سے میرے نبی کو بااختیار بنایا ہے میرا نبی بے اختیار نہیں ہے جو چاہے جس کے لئے جو چاہے حکم ارشاد فرما دے تشریعی حکم ہو یا تقوینی حکم ہو دنیاوی معاملات ہوں یا شریع معاملات ہوں ہر معاملے میں میرا نبدی تبدیلی کر سکتا ہے اللہ نے اتنا بااختیار بنایا ہے اگر یہ نظریہ نہیں تو وہ بندہ سنی ایٹھے تھے آگے پتہ لاکدہ ہے مسلمان تو تو کہے میں مسلمان ہوتا ہوں وہ سنی بھی ہیں کہ نہیں ہیں آپ سمجھا رہی ہے آپ سنی کانفرنس کا کوئی مقصد تو آپ کے سامنے آئے نا سنی ہونے کے لئے چوتھا عقیدہ یہ ضروری ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب بیراج کی ہے تو آپ کو جسمانی میں اراج ہوئی ہے یہ عقیدہ رکھنا سنی کے لئے ضروری ہے اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے تو وہ سنی آپ کہتے ہیں نہیں جسم نہیں رو گئی ہے اور یہ خواب میں تھا مکتومی خواب جی اوٹ کو مو تو چھٹے چھٹے مار تو تینوں بھی سمجھا سنی برن اور سنی ہونے کے لئے ساتھویں عقیدہ سوویز آپ ٹلے نہیں ہونا ستھویں عقیدہ جاگو پیر پائی اگال بڑی خاص ہے اور یہ سننے والی ہے سنی ہونے کے لئے ساتھویں چیز ضروری ہے کہ نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرے آج کی رات آپ نے جاگتے ہوئے سار کی آنکھوں سے آپ نے رب کا دیدار کیا ہے پتاتے چلے تُسی سنی کانفرنس چاہے ہو یہ سنی ہونے کے لئے ضروری ہے یہ ساتھ چیزیں اجے مکیاں نہیں آج جی ہون اٹھویں پڑھنے لگیا نا ہون سچاس ہونی ہیں یہ نہیں کہ پیچھلیاں تے نہیں آئی لیکن ہون ڈاڈی ہونی ہیں سنی ہونے کے لئے جو آٹھویں چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے بعد بشر انسانی میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے یہ سنی ہونے کے لئے ضروری ہے اور یہ اللہ حضرت صاحب رحمت اللہ لے آپ نے فتح و رضویہ میں لکھا افضلیتیں صدیق اکبر کا مسئلہ یہ بابِ عقیدہ کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی کتائی ہو سکتی نہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے بعض کہتے ہیں نہیں علماء جمہور ہیں چپ چپ تمہیں کس نے کہا اجماع ہے اس کے اوپر یہ آٹھویں عقیدہ ہے سننی ہونے کے لئے جس کا یہ نظریہ نہ ہو وہ سننی ہی نہیں نومہ عقیدہ سننی ہونے کے لئے سن لیجئے اگر ہو تو سننی نہ ہو تو سننی نکیڑا ہے یہ عقیدہ رکھے میرے نبی کے بعد خلیفہ بلافاصل بھی ابو بکر صدیق ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سننی نہیں ہے آج کا لیکن یہاں پیران تو مولویان درد پہ گیا جے اور جنو پہ گیا جے وہ پی رہے تو دی بیت تو دی ٹوٹ گئی ہے اگر کیتی ہو یہ تھا اگر کرنا چاہوں دے تو ہونی کوئی نہیں جدو ہے ہی نہیں کو زبان ہیلا کے گزارا کر میرا چاند وہ دی بیت نہیں ہو سکتی سمجھائی اگر وہ مولوی یہ تو لائے کہ امامت نہیں ناد خان ہے تو لائے کہ ناد خانی بھی نہیں چونکہ وہ دا عقیدہ خراب ہے سننی نہیں ہے یہ نومی چیز تھی جاگ دے بیٹھے ہو تو دسویں بھی دس آن دسویں شرط سننی ہونے کے لیے یہ ہے نبی پاک کے تمام صحابہ کو جنتی مانے نبی پاک کی تمام اہلِ بیت کو جنتی مانے یہ نہیں کہ سیابادی گالاوے میں تو ان کو مانتا ہوں اور تو کہوں نہیں اکھاچ دی کھاچ ہے تیری اکھاچ کیا اٹھے بچ ہے اور اسی طرح یہ آ جاتا ہے اوہ جی میں تو پاہنٹن پاک کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا اور جاپران اہلِ بیت نو نبی دے خون نو نبی دے کرانے نو ماننا دو چار پاہنٹ داس یارہ بارہ چودہ تیریاں بریکہ نے نہیں پھر آلہ حضرت کا غلام بن کے مان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اکھا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا اینج نبی دی یال نو ماننا یار سننی ہونے کے لیے ضروری ہے یہ نعرہ بھی لگائے ہر صحابی نبی اور سننی ہونے کے لیے یہ بھی کہے تیری نسل پاک میں ہے کس آباد آیا کہ کوئی نہیں آیا یہ سننی ہونے کے لیے ضروری ہے باشو جس کا یہ نظریہ نہیں وہ سننی نہیں ہو سکتا سننی کانفرنس کس آباد آیا ہے داس چیزیں ہو گئیں یار می دی یار می آوے سننی ہونے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے اور یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ جناب ایک لسٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سننی ہونے کے لیے ضروری ہے قائد ہیں سننی وہ ہے جب نبی پاکی اہلِ بیعت کی باری آئے تو پتہ کس کس کو مانے اہلِ بیعت میں شمار کس کو کرے نبی پاکی بیویاں بھی اہلِ بیعت میں مانے نبی پاکی چار بیٹیاں اور تین بیٹے ان کو بھی اہلِ بیعت میں مانے اور وہ گھرانے جن پر صدقہ زکاة حرام ہے ان کو بھی اہلِ بیعت میں مانے اور وہ پائنٹن پاک جن کو چادر میں لیا ان کو بھی اہلِ بیعت میں مانے جب ان سب کو مانے گا تو پھر محب احل بیعت ہے پھر وہ سنی ہے اور اگر ان سب کو نہیں مانتا تو وہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں یہ گیارمی چیز تھی جاگ رہے ہو تو بارمی چیز بھی سنا دوں اللہ اکبر بارمی چیز یہ ہے تمام جو اللہ کے کامل ولیوں کو ماننے والا سنی ہی ہوتا ہے جو اللہ کے کامل ولیوں کو نہ مانے وہ کبھی سنی ہو سکتا نہیں اور یاد رکھ لیجئے میں آپ کو آخری نکتہ سمجھاؤں اور اڈا ٹیڑ تسی حیاتی دعا نہ دے ہوتا گا اللہ ویسے تو پچھلی تقریر تبھی دے ہوگی اللہ دی رحمت دینا لیکن آ نکتہ سمجھے ولایت تمام باقی بھی فرقے مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں اہل سنت و جمعہ لیکن فرق کیا ہے علمی بات ہے سنییں گا ذرا رافضی کہتے ہیں ولایت ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ولایت ہے صرف سیدوں میں ہوتی ہے سادات میں اور دوسرا یہ کہ یہ منصوص ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور تیسری یہ کہ یہ نبوہ سے افضل ہوتی ہے ہمارے نظری کے تینوں باتیں اسلام کے مطابق ہیں ہی نہیں بلکل غلط ہے نظریہ خارجی کہتے ہیں ولایت ہے ولی ہوتا ہے پر ہوتا بے اختیارکار کچھ نہیں سکتا ہندہ ہے کاردہ کچھ نہیں یہ خارجیوں کے نزدیک ہے رافضیوں کے نزدیک ہے دیکھو کتنا غلوب بے غیر حق ہے خارجیوں کے نزدیک ہے بلکل ولی ہے کردہ ولی کون ہوتا اللہ کا دوست ایس ایچو دا دوست ہو بے تھے پورے میں لنٹی کرنے دن دا تجڑا اللہ دا دوست ہو بے او دا اختیار ہی کوئی نہیں بندے دا پستر بانے جار کدہ دا مولوی ہیں تو ہے میرے عزیز میرے بھائی اس مسئلے کو سمجھ یہ رافضیوں اور خارجیوں کے نزدیک ہے اور سنیوں کے نزدیک کیا ہے ولایت فرمایا نہ تو یہ صرف سعدات میں مقید ہے نہ یہ منصوض ہے نہ یہ نبیوں سے افضل ہے یہ ولایت قرب خاص ہے اللہ جس کو دے دے وہ با اختیار ہوتا ہے چاہے تو وہ بیڑیاں ترائے ہاں چاہے تو وہ مردے زندہ کر دے اللہ جب چاہتا ہے تو ہوتا ہے نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا اللہ اللہ تخیر صلی اللہ لیکن ولی ہوتا با اختیار ہے بے اختیار نہیں ہوتا یہ سنیوں کے نزدیک ولایت کا مقام ہے تو یہ بارمی بات تھی یہ ہے سنیوں نے کے لیے ضروری ثابت رہو گے پکے رہو گے انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو پھر آئیں گے اور اس کو مزید اس موضوع کو آگے لے کر چلیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہِ حبیبِ کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ